اسلام علیکم دوستو اے زیوائز میں خوش آمدید اہل اسلام سے گزارش ہے کہ جو پاب جی کے شکین ہیں متوجہ ہوں دیکھئے اگر اس گیم سے آپ کا تعلق وقت گزاری شوق یا کسی دوسری وجہ سے تھا تو اب بات بڑھ کر آپ کے ایمان تک آ پہنچی ہے اب بات اسلام اور کفر کی ہو چکی ہے اب بات مسلمان لہیے اور پاب جی نہ کھیلیے یا پھر کفرہ خطیار کیجئے اور پاب جی کھیلتے لہیے تک جا پہنچی ہے دو دن پہلے پاب جی کا جنگل ایڈوینچر کے نام سے ایک اپ ڈیٹ آیا ہے جس میں کئی نئے فنکشن ایکشن اور ہتھیار سامنے لائے گئے ہیں اس اپ ڈیٹ کی سب سے اہم بات بیٹر فیلڈ میں لگے ہوئے بوت خدا یا معبود ہیں جن کی تین مشہور اقسام بنائی گئی ہیں طاقت کا خدا حفاظت کا خدا منصوبہ بندی کا خدا اگر آپ کو دورانے کھیل طاقت کی ضرورت ہو نئے اصلے کی ضرورت ہو صحت زیادہ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کو ان خداوں کے پاس جانا پڑے گا ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جک کر رکوع کرنا پڑے گا ہاتھوں کو اسمان کے طرف اٹھا کر ان بوتوں کے سامنے دعا مانگنا پڑے گی اس اب ڈیر پر لوگوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے بہت سارے لوگ ان حرکات کو بوتوں کی عبادت قرار دے کر انتہائی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور فوری طور پر گیم کو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کچھ اسے انتہائی حلقہ بھی لے رہے ہیں خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے مارل مینی کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور ڈیجیٹل گیمز کے معاشرے پر اثرات کے اسکالرز ہمیشہ سے ان گیمز کو انسانیت کے لیے خطرہ گندے رویوں اور بتمیزگی کی وجہ نفسیاتی بیماری بروزگاری اور ہڈ حرامی کی وجہ والدین کی نافرمانی والدین سے بتمیزی اور بد اخلاقی کا سبب کہتے رہے ہیں تو اب اس نئی اپ ڈیٹ کے بعد تو معاملہ دینی قائد پر جا ٹھہ رہا ہے جو سیدھا سیدھا مسلمانوں کو بھتوں کی عبادت کرنے کا کہہ رہا ہے آشوالغامدی کہتا ہے میں اس گیم میں ہر چیز کو عزماتہ رہتا ہوں ہماری نماز اور رکوع سجود اور چیز ہوتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے اب ادھر میں جو کچھ کروں گا وہ نماز سجدہ یا رکوع کی نیے سے تھوڑا کروں گا میں تو ان کے بتوں کا مزاک اڑانے کے لیے ایسا کروں گا اب بھلا اللہ تعالی مجھے میری اس حرکت پر بھی پکڑ لے ابو عزیز کہتے ہیں گیم بنانے والوں کا گھٹیا پن یہ نہیں کہ یہ ہمیں اب بتوں کی عبادت کرنے کا کہہ رہے ہیں اس گیم میں گھٹیا پن ہم کھیلنے والوں کا ہے کہ مسلسل اس گیم کو بیٹھے کھیل کھیل کر گیم بنانے والوں کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور ہر اس فیل کی حمایت کرتے رہتے ہیں جو یہ گیم والے بناتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اردنی شیخ علی الرملی فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لگتا ہے اس پر حرام ہے کہ اب اس گیم کو کھیل لے اور خاص طور پر اب اس اپ ڈیٹ کے بعد یہ تو کھلا کھلا کفر ہے نجد العطیب بھی کہتا ہے بھائی میرے نہیں اچھا لگتا تو مت کھلو پابجی یا پھر اس اپ ڈیٹ میں نہ جاؤ یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم اس گیم کو سیرے سے ہی ڈیلیٹ کر دیں دارہ خود بھی اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچائیے اس لئے وعدہ کریں کہ اپنے گھر میں کسی بھی موبائل پر پابجی نہیں انسٹال ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور خاتمہ بھی ایمان فرمائے آمین وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین